بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دو تین کلاسوں سے ہمارا یورین آری کشاب کا جو ہے وہ معینے کا ٹیسٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں پچھلی لیکچر میں ہم نے یہ ٹیسٹ پرفارم کر کے بھی دکھایا اور بڑی تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ بتایا کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انیلیسس کرتے ہیں یہ ہمارا وہ فیزیکل انیلیسس کا تھا کہ ہم آنکھ سے کیسے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اسی میں ہم نے جو چیزیں نوٹ کی تھیں سٹپ کے ساتھ پھر دوسرے لیکچر میں جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے دکھایا کہ کیمیکلی کیسے جو ہیں ہم اس کو جو ہے وہ ایک زیمن کرتے ہیں تو وہ کیمیکل انیلیسس تھا سٹپ کے مختلف پوائنٹس پہ جب ہم نے کرورے کو ایک ایک کترہ ڈالا تو جو کلر چینج ہوئے اس کے مطابق کچھ ویلیوز جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ نوٹ پی دوستوں کو کروائیں کہ ان میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ دس چیزوں کا ہم نے ذکر کیا پچھلی کلاس میں کہ یہ دس چیزیں جو ہیں وہ ہم اس یورین آرہی یعنی جو پشاب کا جو ٹیسٹ ہے اس میں سے ہمیں بلتی ہیں تو وہ آج ہم فردن فردن آپ ان کے ڈسکس کریں گے کہ ان کا جو ہے وہ لیورز کیا ہوتے ہیں وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نیگٹیف ہونی چاہیے اگر پوزٹیف ہیں وہ آ رہی ہیں پشاب میں تو وہ کون کون سی بیماریوں کو اور جسم میں موجود کون کون سی علامات کو ظاہر کرتی ہیں اور ایک نارمل کرورے میں یا حالت سید میں وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس میں پہلے نمبر میں ہم نے ایک چیز جو ہے وہ لکھی تھی پی ایچ پی ایچ جو ہے وہ ہر قرورے کی ایک پی ایچ ہوتی ہے جو نارملی جو ہے ایک چھے پی ایچ نارمل کا سور کی جاتی ہے اور اس سے جتنی زیادہ ہو گی یعنی سات یا آٹھ تک جاتی ہے تو یہ الکلائن ہو گی جتنی پی ایچ بڑھتی جائے گی ہم اس کو الکلائن کہیں گے کہ یہ اب خاری پن کی طرح جا رہا ہے اور جتنی پی ایچ جو چھے سے پانچ یا چار کی طرف جتنی کم ہوگی یہ اتنی ہی تضاب بھی ہوگی دوسرے نمبر پہ ہم نے اس سٹرپ میں اس سٹرپ کی اسی ترتیب سے ہم چلتے ہیں اس میں ہم نے سپیسیفک گریوٹی جو ہے سپیسیفک گریوٹی جو ہے 1.005 سے لے کر 1.030 تک جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے یہ جتنی زیادہ ہوگی پی کی طرف جائے گی یعنی 1.005 سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ آ رہی ہے تو جتنی بڑھتی جائے گی یہ جسم میں ظاہر کرتی ہے کہ اس میں ڈی ہیڈریشن ہو رہی ہے یعنی پانی کی کمی ہو رہی ہے جسم میں پانی کی کمی جو ہے وہ اصال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے ڈیریا وغیرہ ہو یا بہت زیادہ پسینہ وہ غیرہ آ رہا ہو اس صورت میں بھی یا شوگر لیول اگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے گلکوز لیول بلڈ میں جب ہائی ہو جاتا ہے تو وہی بلڈ کیونکہ اس کو فلٹر کرنا جو ہے وہ گردے کی سے مہداری ہے تو جب وہ خون جو ہے وہ گردے تک آتا ہے تو گردہ اسے شوگر کیونکہ گردے کو ڈیمج کر رہی ہوتی ہے تو اس شوگر سے جان چھوڑانے کے لیے جو ہے وہ پشاب جو ہے گردہ جو ہے وہ پشاب بار بار نکالتا ہے کہ شاید اس طرح میری اس سے جان چھوڑ دے اس صورت میں بھی جسم میں ڈی آئیڈریشن ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ اگر جیسے حیزے میں اُلڈیاں بھی ہوتی ہیں موشن کے ساتھ ساتھ تو اگر بہت زیادہ وومنٹنگ ہے بار بار اُلڈیوں کے سپیل چال رہا ہے تو اس میں بھی پانی کی کمی ہو جائے گی جو جو پانی کی کمی ہوتی جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ سپیسپک گریمٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتا ہے ساتھ ساتھ دوست جو ہے وہ نوٹ بھی کرتے جائے تاکہ دوبارہ جو ہے اسے سمجھنے میں یہ جب سمجھنا چاہیے تو اس میں ہمیں آسانی چاہیے نمبر تین ہم ادھر آ جاتے ہیں تاکہ دوست آسانی سے ڈکھ بھی سکیں پروٹین نہیں ہونی چاہیے یہ نل ہونی چاہیے پشاب اکناگولی جب ہمارے پاس کوئی بھی رپورٹ آئے تو اس میں نل ہونی چاہیے پروٹین آنے کی جو ہے وہ جو صورتیں ہیں ان میں گردوں کے جتنے بھی امراض ہیں ان میں پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے مثلا جو ہے کریٹین اینٹ بڑھ گیا ہے گردہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے گردے جو متاثر ہوں گے گردے متاثر ہوں تو پشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے پروٹین آنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گردے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں گردے جو ہے وہ فیل ہونے کی طرف جا رہے ہیں پھر اس صورت میں ہم ریفٹی گردوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا سکو یہ ہمارے پاس ٹیسٹ جو ہے وہ پشاب کا ہے اگر پشاب کے ٹیسٹ میں پروٹین آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ پوزٹیو ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کو گردے کی کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے گردے کا کوئی نہ کوئی مرض اب جسم میں موجود ہے گردہ مقاصر ہو رہا ہے تو اب گردے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹیسٹ ہمیں کروا رہا ہے گردے کا ٹیسٹ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں آر اٹی ہوتا ہے اس میں ارینر فنکشن ٹیسٹ اسے کہتے ہیں اس میں کریٹین آئی جو ہے وہ بڑا ہوا ہوگا تو وہ پھر ہمیں اگر یہ چیز آ رہی ہے تو ہمیں آر ایف ٹی مریض کا ضرور کروا رہی نہ چاہیے تاکہ اس کے گردے کی جو اس وقت کی کنڈیشن ہے وہ ذرا ہمیں واضح ہو جائے یہ چل بہت اہم اور موٹی موٹی چیزیں ہیں اگر ذہن نشید ہو اور سامنے ہمارے ایسرہ رپورٹ آئے تو ہمیں بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ انسان کے جسم میں اس وقت کیا چل رہا ہوں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم نے ڈسکس کی دی گلوکوز گلوکوز بھی ایک نارمل کرونے میں ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے اس میں نل ہونی چاہیے گلوکوز نل ہونی چاہیے لیکن اگر گلوکوز آ رہی ہے تو وہاں جو رپورٹ آتی ہے وہاں پہ پلس کی شکل میں منشن کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ پلس ہا رہا ہے تو ایک پلس جو ہے وہ سو میلی گرام پر دیسی لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ کونٹ کی جاتی ہے اگر ایک پلس ہے تو ہم سمجھیں گے کہ پشاب میں جو ہے جو شکل کی مقدار ہے وہ سو ایم جی پر ڈیسی لیٹر کے مطابق ہے جیسے ہم گلوکو میٹر پہ چیک کرتے ہیں ڈیٹھ سو ہے شوگر دو سو ہے تین سو ہے وہ ڈیٹھ سو تین سو جو ہم فگر لیتے ہیں وہ ایم جی پر ڈیسی لیٹر کے حساب سے ہوتی اسی طرح اگر دو ہے تو ہم سمجھیں گے ایک ازون کریں گے کہ وہ دو سو ایم جی پر ڈیسی لیٹر ہیں اگر تین پلس ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ تین سو ایم جی پر ڈیسی لیٹر کے مطابق پشاب میں بھی یہ شکر آر ہی ہے اور یہ عمومن ظاہر ہے کہ گلوکوز جب آتی ہے تو ایک عام فہمسی بات ہے کہ وہ شوگر کا یہ مرض ہوگا شوگر کے مرض میں مریض کے قرورے میں گلوکوز پھر ضرور آتی ہے پانچویں نمبر پہ ہم نے کٹونز دیکھتے ہیں یہ بھی نل ہونے چاہیے نارملی نل ہونے اگر کٹونز بھی آ رہی ہیں تو یہ بھی ڈائیویٹیز میں کٹونز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی مرض میں یعنی شوگر کے مریض کے قرورے میں کٹونز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں چھےوے نمبر پہ ہم نے جو ہم نے ٹیسپرٹون کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ بلڈ کا بھی ایک فگر تھی خون جو ہے اگر آ رہا ہے تو اس میں بہت ساری تکلیفیں ہو سکتی ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے پشاب کی نالی میں کہیں کوئی زخم ہو سکتا ہے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے مسانے میں پتھری ہو سکتی ہے پشاب کی نالی میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ پتھری خسی ہوئی ہو سکتی ہے یا پتھری وہاں سے نکل چکی ہے گزر چکی ہے اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو انہیں سمجھیں گے کہ جہاں سے پتھری نکلی ہے یا جس راستے سے وہ ہوکہ نکلی ہے کہیں اس نے زخم کر دی ہے ان تمام کنڈیشنز میں جو ہے وہ یورین میں جو ہے وہ بلڈ آ سکتا ہے اس کے علاوہ لیکویمیا میں خون کے کینسر جب ہوتا ہے تو اس میں بھی بلڈ کے جو ہے اس میں آئنز آنا شروع ہو جاتے ہیں یورین میں بلڈ جو خون آئے گا یہ بھی نٹ ہونا چاہیے نارملی لیکن اگر آتا ہے تو اس میں جو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں یعنی گردوں کے حوالے سے پتھری وغیرہ یا پشاب کی جو سارا راستہ ہے گردوں سے لے کے حالبین مسانہ اور پشاب کی لالی اس پشاب کے راستے میں کہیں بھی جو ہے وہ پتھری کی وجہ سے زخم ہو سکتا ہے پشاب کے راستے میں زخم ہو سکتا ہے اور کینسر میں بھی جو بلڈ کینسر ہوتا ہے لیکویمیا اس میں بھی پشاب میں خون کے ذرات آتے ہیں جی جی بنائیں جو اس کے بعد ہم آتا ہے جی البیومن کی طرف یہ بھی نل ہونی چاہیے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ البیومن بھی آ رہی ہے تو البیومن کا جو جسم میں فنکشن ہوتا ہے وہ ہے پانی کو بیننس رکھنا یعنی جسم میں جتنی پانی کی نقدار چاہیے ہوتی ہے یہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے ایک لیول پر رکھتا ہے لیکن جب اس کی یہ البیومن خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اس کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے البیومن جو ہے وہ پشاب کے راستے نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جسم میں جو وارٹر لیول ہے وہ بیننس نہیں ہوتا پھر جسم کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنا پانی روکنا ہے کتنا نکالنا ہے اس کی کمی کی وجہ سے پانی کی جو نکالنے کی ریشو ہوتی ہے وہ ان بیلنس ہوتی ہے اور جسم میں جگہ 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 ہمیں سوجن کا سوجن دیکھنے کو ملتی ہے جسم کے مختلف حصوں میں پانی رکنا شروع ہو جاتا ہے جیسے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی جگر کا مسئلہ ہو پڑ پانی جس میں پڑ جاتا ہے سیناٹاگوں پیر بغیرہ سو جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح پھر ہمیں رول آٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کہاں پانی پڑ رہا ہے اور اس پانی پڑ لیں کہ پیچھے جو ہے وہ کون سا اس جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے اگر پشاب میں الگیومن آتا ہے تو وہ پانی کا جسم میں جو رکاوٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہونا شروع ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں پانی ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اخراج کی وجہ سے تو پھر ہمیں رول آٹ کرنا ہے آگے چلنا ہے یہ ایک نشانی یہاں سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے الگیومن آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پانی رک رہا ہے اب وہ کہاں رک رہا ہے اور اس کی خرابی کی وجہ سے رک رہا ہے تو وہ پھر ہمیں مزید پردر جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے ہیں شاید میرے خیال ہے کہ آج کی نشست میں یہ کافی ہے اسے اچھے طریقے سے جو ہے ہم ذہن نشین کریں گے بار بار اسے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں گی بار بار اسے دھرائیں گے تاکہ ہمارے پاس جب یورین کیا کوئی بھی روبورٹ آئے تو وہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اور اس سے جو ہے ہم تشکیس میں جو ہے وہ ہلپ لے سکیں وہ ہمارے لئے ماون ثابت ہو انشاءاللہ انشست میں باقی جو چیزیں رہ گئیں ہیں ان پہ آئیں گے یہ کیمیکل انیلیسس تھا تو نیکس جو ہے یہ کیمیکل انیلیسس کپلیٹ کر کے تو ہم اس کا جو ہے پھر مایکرسکوپک انیلیسس کی طرف جائیں گے جس میں ہمیں مزید جو ہے وہ ڈیپ لی خردبین کے ذریعے جو تجزیہ کرتے ہیں اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں پھر ان چیزوں کی طرف جو ہے انشاءاللہ فیوچر میں ہم آئیں گے اسلام علیکم اور خودتا بڑا بڑا بڑا